آج ہم بھی بلوچ مظاہرین سے ملنے گئے تاکہ براہ راست ان سے رابطہ کر سکیں لیکن مظاہرین ہمارے ساتھ جس طرح پیش آئے وہ ان کے پور امن ہونے کی کلعی کھولنے کے لئے کافی ہے آئی اوکو میں کیمپ لیے چلتی ہوں جہاں پر ڈاکٹر مہارنگ بھی موجود تھی اور ان سے کیا سوال پوچھے گئے میری جانب سے اور انہوں نے سوالات کے جوابات کیا دیئے اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سب دیکھئے گا جی تو یہ جو ریلی جن کی قیادت میں آئی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر آلیکسلام آج سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی ریلی ہے جس کے آپ کی عادت کر رہی ہیں آپ احتجاج کے شکل میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ نسل کشی بند کی جائے جو ایکسٹر جوڈیشل کیلنگز ہے اس کو بند کیا جائے اور جو بلوچ لاپتہ افراد ہے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے ان کو ریا کیا جائے ابھی جو بلاج کے معاملے کے بعد آپ نے اس تحریک کو بقاعدہ اس کا آغاز کی اور آپ نے کہا کہ یہاں سے بھی تحریک چلی ہے اور اس حوالے سے جو ان کے لوہی کین ہے ان کے جو مطالبہ تھا پہلے کچھ اور تھا اب مطالبہ کچھ اور ہے پہلے صرف مقدمے کا اندرات چاہتے تھے اور اب وہ سی ٹی ٹی کے خلاف مقدمے کا اندرات چاہتے تھے اب وہ جو مطالبہ تدیل ہو گیا کہ جی مطالبہ چلے گئے اس پر بڑے کفال اٹھائے جا رہے ہیں یہ مطالبہ اچانک سے تبدیل کیسے ہوا کس کے کہنے پر ہوا آپ کا اس پر کیا موقف ہے دیکھیں یہ کسی کے کہنے پر تبدیل نہیں ہوا ہے اس تحریک کو بلوچ اکچیتی کا میٹھی پہلے دن سے لیڈ کر رہی تھے ہم نے سی ٹی ٹی کے جو غیر قانونی جو لوگوں کو مارنا ہے اس کے خلاف پہلے بھی تحریکے چلائی ہے دوہزار بائیس میں دس لوگوں کو زیارت میں جو انا مسخ شدہ لاشے پہنک کی گئی وہ سارے لاپتہ افراد کے لوائے کین تھے جن میں سے تین کے کیسز پاکستان کے کمیشن میں چل رہی تھی عدالتوں میں ان کے کیسز جا رہے تھے شہزاد بلوچ جو کلات کا رہنے والا تھا تو اس کے بعد بھی جو انا ہمیں اشورٹی تھی گئی وفا کی جو وزیر قانونیں ان کی ٹیم آئی انہوں نے کہا ہم ایکسا جوڈیشل کلنگز کو بند کریں گے ہم ایف آئی آر کریں گے لیکن ان ایف آئی آر کا کوئی بھی وہ نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو جب ایک ادارہ اب ایف آئی آر کر کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مارا ہے ہم نے اس کے خلاف ایف آئی آر کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم فرد کو کیوں پکڑے ٹھیک ہے نا جس نظام نے اس کو یہ کہا ظاہر سی بات ہے سی ٹی ٹی کے کسی بندے کا جو ہے نا بالاچ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی یہ کس کا فیصلہ تھا یہ کس کی ذمہ داری تھی بنیادی طور پر بالاچ کو جب دس روزہ ریمان میں رکھا گیا ٹھیک ہے تو وہ ذمہ داری اسٹیٹ کی تھی وہ اس کی راست میں تھا اس کا شہری تھا اس پر کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوا تھا جو بی ایلی سے تعلق ظاہر کیا جا رہے ہیں اس کی کیا کہانی ہے کیا کس تعلق بی ایلی سے تعلق کس نے ثابت کیا کیا آپ کی عدالت نے ثابت کیا کس عدالت نے ثابت کیا کون سا عدالت تھا جس نے ثابت کیا کی بی ایلی سے اس کا تعلق تھا کسی کے کہنے سے تو بیلے سے تعلق نہیں بنتا ہے آپ کی کس عدالت میں شوائد یہ بات کہ انہوں نے زوران عراست یہ ایکسپٹ کیا ہے میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے کسی بندے کو پکڑنا اس کو تشدد کرنا اور آپ بعد میں یہ کہنا کہ اس نے تشدد کے دوران یہ ایکسپٹ کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان کا بیلے سے تعلق تھا تو اپنی عدالتوں میں اس کو پانسی کی سزا دیتے اس کو قید کی سزا دیتے تو وہ جسٹیفائبل ہوتا لیکن اس کو جو ہے نا اس طرح قید کرنا قید اس کو عراست کے دوران وہ کس کی ذمہ داری تھی وہ اس عدالت کی ذمہ داری تھی اس جج کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کا قیدی تھا وہ اس بلکہ شہری تھا اس کو دفاع کا آق دیا جاتا تھا آپ جو بول رہے کہ یہ تیری کے آن تک کیسے پہنچی یہ وہ غیر سنجیدگی تھی بلاج بلوچ کے قتل کے خلاف سیشن کوٹ نے جب سیکیوٹی ڈی پر ایف آئی آر درش کیا تو اسی دوران جانا چکزئی اور وزیر داخلہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم اس ایف آئی آر کو قواش کریں گے وہ سٹیٹمنٹ میڈیا میں موجود ہے ٹھیک ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے اس سے ہمیں یہ لگا کہ ایف آئی آر جو ہے نا وہ ناقافی ہے دیکھیں میں بارہ کہ چکے ہوں کہ میرے والد کا تعلق کسی اس سے نہیں تھا میرے والد کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا کیسے ثابت کریں گے میں ثابت نہیں کروں گے آپ کی عدالتیں ثابت کرتی اگر آپ یہ کہہ رہے کہ میرے والد کا تعلق کسی تنظیم سے تھا تو آپ کو سب سے پہلے اپنے سیول ڈیموکریسی پر سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ کی عدالتیں کس لیے تھی کیونکہ آپ کی کسی عدالت نے میرے والد پر میرا والد دوران عراست تھا اس پر تین سال جو ہے نا آپ نے کیسز چلائیں ان کیسز کے دوران وہ جو بری ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایف سوری یہ آپ کا لاسٹ کوسچن ہے ٹھیک ہے تو جو لاسٹ کوسچن کیوں میں تو میں نے شروع کیا نہیں نہیں مجھے دس منٹ آپ نے کمیٹ کیا نا اچھا میں سوال کا جواب دے رہی تھی اگر پاکستان میں سیول ڈیموکریسی آپ کو میرے سوال سخت لگ رہے ہیں جی نہیں سخت نہیں لگ رہے ہیں بلکل میں سوال کے جواب دینے کیلئے تیار ہوں لیکن آپ کو جو ہے نا آپ نے کہا نا یہ بس آپ کا ہی لاسٹ سوال ہے کیونکہ وہاں سے مجھے پکار آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ذمہ دار صحافت کا وہ اپنانا چاہیے چلیں آپ نے دس منٹ بٹھ کے میں کوئی دس منٹ بار میں جو بھی لوگ میرے والد پر الزام لگا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ یہ نہیں مانتے ہیں تو اس ملک کے کس عدالت نے میرے والد پر جو ہے نا جو الزام یہ لوگ آئیت کر رہے ہیں وہ ثابت کی چلیں ہم آگے چلتے ہیں میرے پاس کوئی سوال ہے آپ کے بس ٹائم کی کمی ہے میں جلدی جلدی سوال پوچھنا چاہوں گی آپ لوگ جو تربت سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سیدھے راستے سے کیوں نہیں آئے کیلہ سیفولہ سے ہوتے ہوئے یوب جاتے پھر ڈی آئی خان آتے پھر اسلام بعد آتے یہ کیوں نہیں یہ کیسا سوال ہے اس سوال کو میں سمجھ نہیں پیئے آپ پلیس اس کو ایکسپلین کریں آپ نے اتنے لوگ ہیں ہمارے شیلٹر یہاں پہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو یہاں ان کا مالی اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں ان کے مالی اخراجات ہے ہی نہیں ان کے مالی اخراجات سب سے پہلے ہم نے اس روٹ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ پلیس تسلی سے تسلی سے میں کوئی انکر پرسن نہیں ہوں ٹھیک ہے نا ہم یہاں بہت تعمل سے آئے آپ کے اندر اگر کوئی انسانی وہ ہے تو آپ تحمل سے آپ نے سوال کیا میں آپ کو تحمل سے جواب دینے ہی نہیں رہی ٹھیک ہے نا ذمہ دار صافی کی طرح آپ بات سنیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کسی کے کہنے پر آئے ہیں تو میں ان کو بھی بول رہی ہوں آپ بھی اس روٹ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ میں تو آپ سے بہت ارام سے بات کریں آپ تسلی سے بات سنیں میری ٹھیک ہے نا تسلی سے بات کریں میں یہ جو آپ لوگوں کی ماشاء اللہ سے جو میڈیا ہے جس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے کپڑے نوچے جاتے ہیں اور جس طرح بات کی جاتے ہیں نا ہم وہ لوگ ہے ہی نہیں ہم الگ لوگ ہیں ٹھیک ہے نا ہم جبر کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہم تحمل رکھتے ہیں تو تحمل سے ہم سے بات کیا کریں ٹھیک ہے سب سے پہلا جواب یہ کہ آپ کا لے جا ہی اس طرح ہے آپ جو انا پلیس لے جا رام سے آپ سے پوچھ رہی ہوں نہیں لے جا اپنا نارم کریں پلیس میڈم پلیس آپ نے تو میری تیسر سوال پر کہہ دیا کہ بس اب ہم ختم کر دیں گے اس کو نہیں نہیں وجہ یہ کہ میں نے آپ کو پہلی دس منٹ کا ٹائم دیا ہے میں اور بھی بات کرنے کی تیار ہوں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی سے کچھ نہیں چھپانے آئے ہیں روٹ ہم نے کیوں اپنایا یہ روٹ اس لیے تھا کہ یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ تھا کیونکہ بلوچستان کوئی سلمان کے بغیر عدورہ ہے ٹھیک ہے ہم نے بلوچستان بھر میں ریجسٹریشن کی ہم کولو گئے بارکان گئے بارکان کے بعد اور مالی اخراجات کی بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں ہم لوگ یہاں کیا مالی اخراجات ہے یہاں پہ ہم لوگ ان لوگوں کو کیا دیا جا رہا ہے یہ یہاں کیسے بیٹھے ہیں وہ سوال ہے کھانا پینا کھانا پینا میں آپ کو بتاتی ہو یہاں پہ صرف اور صرف ہم لوگ جو ہے نا کھانے پینے کا انتظام یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ باہر بیٹھی ہوئے ان سب کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے کھانے پینے کا وہ اپنا انتظام خود کرتے صرف اور صرف جو فیملیز بیٹھی ہوئے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر لوگ آتے ہیں رضاکارانہ طور پر کوئی چھائے لاتا ہے کوئی پانی لاتا ہے ان کے پاس رہنے کو کوئی گھر بھی نہیں ہے یہ شام کوئی یہیں پہ سوتے ہیں اگر کوئی بندہ آ کر ان کی مدد کرنا چاہتا ہے ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ لوگ دو وقت کی روٹی کے بعد اور کچھ نہیں کرتے اچھا ڈاکٹر مہارگ آپ سے مذاکرات میں کہا گیا تھا کہ وجائز مطالبات سارے مانے جائیں گے پھر مسئلہ کیا تھا پھر کیا مطالبات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مانے جائیں دیکھیں سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ تھا ہم نے تین دن کالٹی میٹم دیا تھا ہے انتظامیہ کو کہ وہ جو ہے نا اس تین دن کے اندر جو ہے نا جو لوگ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں ان کو ریاق کرے اور جو یہ تحریک چلی تھی جہاں جہاں وہاں وہاں ایف آئی آر کیے گئے تھے تو ان ایف آئی آر کو قواش کیا جائے اور اس کے بعد ہم ایک ہماری جو آگے مطالبات ہے وہ ہم نے پریس کانفرنس کی تو جو ہے نا پوری میڈیا کو اور سٹیٹ کو ہم سامنے لے کر آئے ہیں تو ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو یو این کی ورکنگ کمیٹی بلائی جائے بلوچستان وہ انسانی حقوق کے پاعمالیوں کا نوٹس لے خود آپ ہمیں کہتے کہ امراہ کی ایجنٹ ہے ہم یہاں جو ہے نا اپنے اس کے لیے لائے ہیں تو آپ جو ہے نا یو این کو بلائے جیسے بینظیر قتل کیس میں یو این لائی گئی تو اس طرح بلوچستان میں جو جاری نسل کشی ہے جو دہائیوں سے جاری ہے اچھو ڈاکٹر مہارنگ آپ نے یہ بلوچستان کے حوالے سے بات کی وہاں پہ دہشک تنظیمیں بھی بہت زیادہ کام کر دی ہیں بی اے لے کی ہم بات کر رہے ہیں بی اے لیف کی بات کر رہے ہیں بی آر اے کی کام بات کر لیں اب یہ حالی میں یہ جو پنجابی مزدوروں کے ساتھ کیا گیا انتہائی افسوسناک قابل مزمت آپ اس کی مزمت کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ شدید غلط ہے دیکھیں ہم نے مسلسل کہا ہے کہ ہم ار طرح کی تشدد کی مزمت کرتے ہیں بی اے لے کی بی اے لیف کی ان کی جو دہشک گدانہ کارروائی کی مزمت کر رہا ہے بلکل میں ان کی مزمت کرتی ہوں جو بھی وائلس آپ پہ لگتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں بہت زیادہ آپ میں نے ایک مرتبہ کہا بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں آپ چینی کونسل خانے کا حملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں میرا سوال اتنا برا تو نہیں تھا میرا سوال برا نہیں ہے آپ پلیس مجھے بولنے دے میں سب کی مزمت کرتی ہوں میں تمام جو بھی وائلنس آپ بی اے لے کی مزمت کرتی ہیں جی ہاں کرتی ہوں کیا آپ بلو جینوسائیڈ کی مزمت کرتی ہیں کیا آپ ان ماہوں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھایا ان کی مزمت کری ہے میں مزمت کرتی ہوں آپ مزمت کرتی ہیں میں مزمت کرتی ہوں بی اے لے کی آپ کیا اپنے سٹیٹ کی مزمت کرتی ہیں آپ میرے سوال کا پر آپ بولے آپ بولے آپ بولے آپ کو سمت کرتی ہے آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا ہے اور کیا سوال کا جواب دینا چاہتی ہے جی تو یہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی کہ ہم انہی کا موقف دنیا کے سامنے لائیں گے انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا اور بعد میں کیمرہ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی اور ان کا یہ جو رویہ تھا یقینی طور پہ آپ کے سامنے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں ہم نے صرف سوال پوچھے اور اگر سوال ان کو کوئی سمجھ نہیں بھی آیا تو اس پر اس طرح کا رویہ بھی ٹھیک نہیں تھا پھر ہم مجبور ہوگے ہماری پوری ٹیم کہ ہم وہاں سے چلے جائیں اور یہ جو تفانے بتمیزی مچانے کی انہیں ضرورت کیا تھی یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے